لائٹ جانس بند ہو گئی تھی لفٹ اور پاور باک اپنا خونے سے لفٹ روکی رہی اور دیکھیں کہ اس طریقے سے یہاں پر ایک اور لفٹ درگھٹنا سامنے آئے ہیں رکشا لیلا سوسائیٹی کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں اس طریقے سے لفٹ ایک بار پر سے فصی ہے اور یہاں لفٹ میں جان بھی فصی ہوئی نصر آئیل دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ لائٹ جانے کے وجہ سے بند ہو گئی تھی لفٹ پاور باک اپ بھی نہیں تھی جس کے وجہ سے جو لفٹ ہے وہ رکی رہی ایک خبر پر جان کاری کے لئے استمباد آتا آمد ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گیا آمد دیکھیں رکشا لیلا سوسائیٹی کی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں کس طریقے سے لفٹ فصی ہوئی ہے معاملہ کیا ہے یہ پورا اور کیا اب جو بزرگ اندر فصی ہوئی تھی انہیں نکال لیا گیا ہے ملکل دیکھیں سوسائیٹی میں بزرگ مہیلہ گراؤنڈ فلور سے ایٹ فلور کے لیے لفٹ میں سوار ہوئی تھی اور بیچ میں لائٹ کلے جانے کے چلتے لفٹ روک گئی تقریباً پندرے سے بیس میٹ کے اسپاس جو مہیلہ ہے وہ لفٹ کے اندر پھنچی رہی اور اندر سے رہات اور بچاؤ کے لیے لگاتا اور وہ آواز لگاتی نہیں جو بھی الارا میا فون لفٹ کے اندر لگا ہوا تھا اس نے بھی کام نہیں کیا اسپاس کے لوگ اکھٹا ہوئے سیکیورٹی گارڈ اور تمام لوگوں کو گلایا گیا تقریباً پندرہ میٹ کے آس پاس کا وقت لگتیا اس مہیلہ کو لیپ سے باہر نکال لیں میں اور سوسائیٹی کے لوگوں کا آروپ ہے کہ مینٹیننس ٹھیک نہ کرنے کے چلتے لگاتاری تھی طریقے سے لیپ یہاں پھستی رہتی ہیں حالانکہ پچھلے دنوں یو پی گورنمنٹ نے لیپ ایک کانون کو پاس کیا تھا لیکن اس کے پاوجود بھی نوڈا گیٹر نوڈا فریکن کے اگر بات کی جائے تو ان کے دوبارہ کوئی ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور لیپ ہسنے کی جو بھی گھٹنائیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے جو بھی ذمہ دار ہیں ان پر ابھی تک کوئی توسکاروائی نہیں دیکھی جاتی ہے جس کے چل کے لکھ رکھاؤں میں لیپٹوں کی لاپروائی کا اسی طریقے سے لگاتار معاملے سامنے آتے رہتے ہیں حالانکہ اس معاملے کو لے کر ابھی پولیس میں کسی طریقے کی شکایت نہیں دی گئی ہے لیکن سوسائیٹی کے لوگوں کا یہ جلور کہنا ہے کہ سمبند تدھیکاری جو پرادیکن کے ہیں ان کو لکھت شکایت دی جائے گی تاکہ آ ہمیں کے پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی لفٹ در گھٹنائے سامنے آتی رہی ہیں لیکن کئی بار مانگ بھی کی گئی ہے قانون کو لے کر کے لیکن جس طریقے سے آئے دن اس طریقے کی گھٹنائے ہو رہی ہے یہ سوالیں نشان خڑے کرتی ہے بلکل دیکھیں تو تمام سوسائیٹیوں میں اسی طریقے سے لپٹ پھسنے کے معاملے تقریباً روجانہ سامنے آتے ہیں اور کئی سوسائیٹی ایسی ہیں جس میں تھرڈ فلور یا فور کلور تک رہنے والے جو لوگ ہیں وہ لپٹ کا پریوک کرنے سے بسنے اور سیڈیو کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ لپٹ میں پھسنے سے کئی لوگ کافی دیر تک وہاں فسے بھی رہے ہیں اور کئی لوگوں کی جان بھی اگر نوڑا گیٹر نوڑا کی بات کی جائے تو تقریباً تیرہ اسے چودے لوگوں کی جان بھی لپٹ حادثوں میں ابھی تک جا سکی ہے باوجود اس کے تھوز قدم سمندیت بھاگوں کی طرف سے نہیں اٹھائے گئے کانون لاغو کیا گیا سرکار کی طرف سے بنا دیا گیا لیکن ابھی لاغو اس کو نہیں کیا گیا اب دیکھنا ہوگا کہ کب تک سمندیت ادھکاری اس طریقے کے حادثوں میں کمی لانے کے لیے اوچیت قدم اٹھاتے ہیں لیکن سوسائیٹیوں میں رہنے والے بزرگ اور خاص طور پر جو بچے ہیں وہ ان دنوں لپٹ میں سوار ہونے سے کافی ڈ� تک رہیے لگاتار میں چاہوں گی کہ آپ بنے رہمارے ساتھ کچھ اور خبروں پر اپڈیٹ لیں گے